بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب میرے ساتھ اصد کیسر سب ابھی موجود ہوں گے تفصیل سے بات کریں لیکن امریکہ کا معاملہ سب سے پہلے سینٹ کانگریشنل سمات جو اختتام کو پہنچی یہ سمات صرف پاکستان کے حوالے سے نہیں بلکہ امریکہ کے حوالے سے بڑی اہم تھی آج اوورسیز پاکستانی کو امران خان جو اساسا کہتے تھے وہ کیوں کہتے تھے یہ اگر امریکہ کی دوسرے مالک میں مداخلت رجیم چینج آپریشنز ملٹری انٹرونشنز فوجی ذریعے سے یا کسی بھی طریقے سے سپورٹ روکنے کا معاملہ دیکھا جائے تو یہ تقریبا اٹھارہ سو ترانوے سے شروع ہوا یہ ہوائے میں کیوبا میں فلپین میں پورٹوریکو میں ایران میں افغانستان میں اراک میں چلی پاناما ایک بڑی لمبی لسٹ ہے لیکن امریکہ کے اندر بھی لوگ موجود ہیں جو مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے کے باوجود جمہوری ازادی اظہار رائے ان ان تمام چیزوں پر یقین رکھتے ہیں عدالتی نظام بھی ان کا بہترین ہے اب جو رجیم چینج آپریشن امران خان کی حکومت کے ساتھ ہو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا یہ اس سے پہلے ذرفکارلی بھٹو کے ساتھ ہو چکا ہے بینظیر بھٹو کے ساتھ ہو چکا ہے پرویز مشرف کے ساتھ ہوا ایون کہ نواز شیف کے ساتھ بھی کسی حد تک ہوا لیکن ان تمام رہنماؤں کو امریکہ کی طرف سے پیغامات ملے حکومت ہٹانے کے لیے بنانے کے لیے لیکن جنرل حمید گل کا بلکہ یہ بیان آپ یاد رکھیں کہ امریکہ کی مرضی سے ایون آروی چیپ ہی لگتے رہے تو جنرل باجوا جس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا لیکن امران خان نے جس طرح کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا وہ آج آج بنا پارٹی کی تفریق ہے یہ لوگ جو امریکی معاملات لے کر اپنی سینٹ میں پہنچے اس کا میں لبے لباب آپ کے سامنے رکھوں تو اس میں سب سے پہلے تو ڈانلڈو بچائرہ دل میں سوچتا ہوگا میں نے کس سے پنگا لے لیا خود جیل میں بیٹھا ہے یہاں دنیا بھر میں مجھے زلیل کروا رہا ہے ایک خاتی تو لکھا تھا بارہ تمام سینٹر اس بات میں متفق تھے کہ پاکستان میں الیکشن میں دھاندلی ہوئی پاکستان میں جمہوریت کا قتل ہوا اور عوام کو ان کے جمہوری حق سے روکا گیا ازادی اظہار رائے پر پبندی لگائی انٹرنیٹ بند ہوا سوشل میلیہ بند ہوا صافیوں کو اٹھایا جیلوں میں ڈالا اور دھاندلی کے ذریعے ایک حکومت انسٹال کی گئے یہ الفاظ تھے لبے لباب سائفر کا اب اس میں ڈانلڈو کو آج کھٹیرے میں اور پاکستانی پیچھے بیٹھے دیکھ بھی رہتے اور تالیاں بھی بجائے رہتے کانگریس کی یہ ہیرنگ اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک موقع پر ڈانلڈو سے عمران خان کو ہٹانے کے بارے میں پاکستان پر دباؤ پر اس کے کردار کی بات ہوئی تو اس نے کہا جیے تو الزام ہے ایک ساسچی تھیوری ہے جھوٹ ہے لوگوں نے پیچھے چیخنا چلانا شروع کر دیا معاف کیجئے کہ جھوٹے انسان شرم کرو ڈانلڈو سے کہا کہ نو میئی جو فوجی ٹرائل کے بعد انٹرنیشنل حصول کے مطابق ہو رہے اور اس نے کہا نہیں لیکن یہ سب سے اہم سوال جو تھا اس سے کہ اگر یہ سب کچھ جو کیا گیا نہ ہوتا تو کیا الیکشن کے نتائج مختلف ہوتے تو اس پر ڈانلڈو نے سارے کا سارا ملبا الیکشن کمیشن پر ڈال دیا کہ یہاں تک کہا کہ اگر الیکشن وہ دوبارہ کروانا چاہے تو ضرور کروائیں ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں اب یہ سارا سسٹم دیکھیں یہ بات سیدھی سیاء کہ سسٹم میں الیکشن دوبارہ ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کیونکہ امریکہ میں اب یہ معاملہ چھوڑا نہیں جائے گا یہ بات ذہن میں رکھیں آٹ ڈانلڈو سے قانونی حصیت بھی پوچھ رہے تھے جو پاکستانی حکومت کی ہے تو اس کے پاس ان کا جواب نہیں تھا خواتین پر ظلم میں بھی وہ کہتا ہے جی کہ یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا پاکستان میں بڑا رواج ہے لیکن رجیم چینج کے بعد جو خواتین کے ساتھ ہوا اور کچھ سینیٹر کے بعد ثبوت بھی موجود تھے آج پھر ڈانلڈو کو جھوٹا دغاباز منافق تک کہا گیا عمران خان کو رہا کرو خواتین کو چھوڑو یہ نارے لگتے رہے گا اور محبت یہاں تک موجی کہ سینیٹر جو بریڈ شیرمن ہے اس نے تو یہ مطالبہ کیا کہ خان کو امریکی صفیر جیل میں ملنے بھی جائے اور جا کے پوچھے خان سے کہ عدالتوں میں یک طرفہ کاروائی سے انصاف کا کھلوار کس طرح ہوا خان کو جیل میں کس طرح ڈالا گیا یہ کانگرسمان جو بریڈ شیرمن یہ بڑا کھل کے بولے اور آج وہاں پہ جو لوگ تھے ان کے رد عمل سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ کتنا سنگین تھا کتنا سخت تھا ٹیکسس کی جو نمائنے کریگ کسار اس نے تو کہا کہ پاکستان کا فوجی تعاون جو بڑھایا جا رہا ہے اس پہ بھی ڈانل لوگ کو بڑا رگڑا شگڑا لگا کہ یہ امداد صرف اس شرط پہ دے کہ اگر یہ معاملات سارے ٹھیک کیے جائیں اور امریکہ کی انویسٹیگیشن بھی اس معاملات پہ کہ وہ جو شفاف تفتیش کرے نہ صرف الیکشن پہ بلکہ جو ایڈ دی جاتی ہے اس پہ بلکہ وہ تو چار قدم آگے نکل کے آ رہا تھا کہ جیلوں سے جو لوگ باہر نہ آئے جب تک معاملات ٹھیک نہ ہو جمہوریت انسٹال نہ ہو اس وقت تک کوئی امداد نہ دی جائے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اور اس کی بھی اب مکمل تفتیش شروع ہو جائے گی اور یہ معاملہ رکے گا نہیں یاد رکھیں یہ معاملہ آگے چلے گا اگر کوئی یہ سمجھ رہے کہ آج کی کاروائی میں یہ معاملہ نمٹ جائے گا یہاں دم جائے گا تو ایسا ہوگا نہیں امریکی میڈیا اس کو اٹھائیں گے اخبارات کی عزینت بنے گا اور یہ عام حالات میں اتنا بڑا معاملہ نہ ہوتا لیکن یاد رکھیں امریکہ میں الیکشن ہے یہ جو بائیڈن کی حکومت ہے پہلے ہی تنازیات کا شکار ہے اب مشکلات کی ایسے مسائل میں صورتحال میں ان لوگوں کی اپنی نشستیں خطرے میں یہ جو کانگرس کے لوگ یہ ریپبلکن ڈیموکرٹ جو دونوں پارٹیوں کے یہ پاکستان کے لیے نہیں اپنی سیاست کے لیے کہا رہے ہیں یاد رکھیے گا ان کے لیے اپنی سیاست بچانا بھی بڑا مشکل ہے اب یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے ڈانل لوگ نے جو ایسی باتیں کی کہ امریکہ کے نظام میں اب اس کی تفتیش ہو دیکھیں یہ آن اوٹس نے باتیں کی ہیں پاکستان کے الیکشن کو صاف شفاف نہیں کہہ رہا اس کے باوجود اس نے جو انکار کیا بہت سے چیزوں کا یہ بری طرح فس پی سکتا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی بھی فس سکتی ہے ڈانل لوگ کا دفاع کریں تو لازمی سی بات ہے خان کو چھوڑنا پڑتا ہے اور اگر دفاع نہیں کرتے تو پھر جنرل باجوہ پہ آرٹیکل سکس لگتا ہے مطلب آگے کھائی پیچھے پی ٹی آئی بھلا معاملہ ہے اور یہاں ڈانل لوگ کے دفاع کے لیے فیل آل انہوں نے میدان میں کس کو اتایا اتا تارڑ کو پریس کانفرنس کروا دی یقین کریں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اتا تارڑ نے یہ پوری کانفرنس نہیں دیکھی ہوگی یقین کریں اگر اس نے دیکھی ہے میں صحافہ چھوڑ دوں کو یا اسے سمجھ نہیں آئی انگریزی یقین کریں ایک گھنٹہ بیس منٹ کیا اسے کوئی پتہ نہیں لگنا ان لوگوں کو یا تو ترانسلیشن کو بھیجے ان کو اب اس وقت معاملات جو ہیں وہ بڑے پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں ایک طرح اسد کیسر صاحب کا بیان بھی آپ نے دیکھ لی ہوگا وہ جو کہہ رہے ہیں کھل کے کہ یہ معاملہ اب جو بڑھتا جائے گا اور اس میں جو سائفر کے معاملے کے علاوہ بھی اب جو اب ان کو ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ اب مفاہمت نہیں ہوگی مضاہمت ہوگی یہ بڑا اہم معاملہ انہوں نے کیا اور ڈانل لوگ کو بچانے کے لیے جو باقی لوگ ہیں فارم فورٹی فائف والے آپ کو پتہ یہ بھی میدان میں آئیں گے یہ بھی پریس کانفرنس ہیں آپ کو نظر آئیں گی یہ بھی اپنا اپنا ورجن آپ کے سامنے رکھیں گے اسی لیے میں نے سوچا آپ کے سامنے پہلے تفصیل سے یہ سارا معاملہ رکھو کہ اگر انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر یہ سائفر یا تو درست نہیں تھا تو پھر سوگ جو پریس کانفرنس سازش مداخلت والی وہ جھوٹی نکلتی ہیں اور یہ سیکیورٹی کونس دو جو جو اجلاس ہوئے وہ غلط نکلتی ہیں دیمارش کیا جو امریکی سفیر کو وہ معاملہ خراب ہوتا ہے تو یہ بہت سارے سوالیاں نشان ان پر بن چکے ہیں لیکن اب یہ معاملہ شروع ہو گیا ہے تو جیسا آپ کو پہلے کہا گیا تھا کہ یہ مسائل جہاں سے شروع ہو وہیں ختم ہوں گے تو اب یہ معاملہ وہیں ختم ہوتا نظر آئے گا اسد کیسر صاحب سے بات کرتے ہیں تفصیل سے میرے ساتھ وہ آگئے ہیں لائن پر ان سے پوچھتے ہیں بہت ساری چیزیں خیبر پختون خواہ کے معاملے پر بھی عمران خان صاحب نے جو آج سٹیٹمنٹس دی ہیں بہت ساریوں پر بھی اور جو ڈانلڈ لو کے معاملے پر بھی میرے ساتھ نے ملتے ایک چھوٹی سی بریٹ کے بعد جی اچھا اسے صاحب ابھی جو امریکہ میں سب سے پہلے جو آج ڈانلڈ لو کی ہیرنگ ہو رہی ہے سائفر کا معاملہ بھی آپ کو پتہ ہے زیر غور ہے اس میں تین باتیں بڑی اہم ایک تو دھاندلی کے معاملے پر بات ہوئی جمہوریت کو جو ڈی ریل کرنے کی کوششیں اس پر بات ہوئی اور یہاں تک آگیا کہ عمران خان کے پاس امریکی سفیر کو ملنے کے لیے جانا چاہے تو آپ کو یہ سارے معاملات کیسے نظر آ رہے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ الحق حق جو ہے نا اور سچ سامنے آئے گا آج آپ جو دیکھ دیا ہے کہ ایک طرف تو میں نے پورا نہیں سنایا لیکن جو میں انیشل اس کا وہ سنا ہوں کہ اس نے کہا کہ یہ سائپر وغیرہ جو ہے نا میں نے کوئی اسی بات نہیں کی اور کوئی اسی چیز نہیں ہوئی تو ابھی سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادھر جو سائپر کی کیس عمران خان کو جو ہے نا آہ چھوڑا ہم کی کیا کہیں گے کی کیا اور آہ تو اس پہ آہ میں آہ محید رکھتا ہوں کہ جتنا آہ یہ کیس اور آج جو ڈسکیشن ہوئی ہے اس سے یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو یہ کیس کر رہے ہیں اس کی کوئی کانونی حصیت نہیں ہے نمبر ون نمبر ٹو بات یہ کہ جو بات کہی ہے وہ حقائق کی منافی ہے اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو کانرسپین اور جو کانرسپین چیز کو دیکھ رہی ہے کیونکہ آزادی تو دنیا میں ہر جگہ یہ ہر انسان کا ہر شہری کا دنیا میں ہر انسان کا بجادی حق ایک اس کو آزادی ہو اس کو رائے کی آزادی ہو اس کو جو ہے نام پلی مومنٹ کی آزادی ہو تو جو امریکہ میں جو آپ نے آپ کو آزادی کی چیمپین کہتے ہیں اور جو کانگرسپین یہ سٹینڈ دیا ہے تو ہم کانگرسپین اور خاص کر کانگرسپین اس کی اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ حقائق دونیس وقوم کے سامنے آئے ہیں اور بلکل ہم جانا چاہیے ہمیں تو اگر وہ جمہوریت کے آواز آواز اٹھاتی ہے تو ایک نیک شکون ہے بلکل صحیح اچھا ذرا آپ کا تئیس مارچ کا جلسہ جو ہے خان صاحب کی آج بہت ساری سٹیٹمنٹ سامنے آئی ایک تو شیرفضل مروت کو اے پی سی کا چیئرمن بھی بنا دیا گیا پھر جلسے میں جو آپ کی تیاریاں ہیں اس پہ بھی بڑی بات چیت ہوئی کہ جلسہ لازمی ہے اس پہ فضل ریمان صاحب کو بھی دعوت دی شیخ رشید کو بھی دعوت دی تو یہ اب آپ کا ایک بیان بھی آیا کہ مفاہمت نہیں ہوگی مزاہمت ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہے ان ساری جیزوں دیکھیں ہم دعوت دے رہے ہیں ابھی تو چونکہ میں گیا تھا سوا ابھی تو میں اس کے بارے میں پوچھوں گا لیکن اور ہم تمام پلٹیکل پارٹیز کو دعوت دیں گے وہ اس میں آئیں جس کا کنسٹرنز ہیں اس ایشیوز پہ اب اس کو بلائیں گے اس کو دعوت دیں گے کیونکہ اس وقت بہت سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ملک میں جو اینا کوئی قانون نہیں ہے ملک میں بلکل بنانا ریپبلک بن چکا ہے اور اس وقت ضرورتی اس بات کی ہے کہ ملک جو اینا قانون اور آئین کیلئے مشترک جدوجہ کی جائے آپ کو جو بیان ابھی حامد میر صاحب کے ساتھ انٹریو میں بھی آپ نے کہا مفاہمت نہیں اب مزاہمت ہوگی اس کا کیا مطلب ہے آپ کیا کہنا جا رہے ہیں دیکھیں ہم مزاہمت کا تو یہ انہوں نے مجھے کہا کہ وہ جو نے خواج آسپ نے سٹیٹمنٹ دیا یا جو نے شابہ سٹیٹمنٹ میں نے کہا وہ بات ایک کرتی ہے پھرکٹیکل دوسرے کرتی ہے ابھی تو انہوں نے ہمیں دیوار سے لگائے ہوا ہے ہمارے روزانہ کی روزانہ سٹیٹیں ہمارے دی جا رہی ہیں ہمارے خلاف جو نے ان کا جتنا بھی بس چل رہا ہے ہمیں دیوار سے لگا رہے ہیں ہمارے سٹیٹیں دی جا رہی ہیں ہمیں جلسے نہیں کر دی جا رہا ہے اور جتی ہمارے خلاف نہیں نہیں کیسے بنا رہے ہیں مطلب اس کی بہوجود جو ہے نا کوئی ایسا معقول نہیں ہے کہ ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ ابھی یہ ملک اس طرح نہیں چلتا اس ملک کو اگر چلنا ہے تو اس کے قانون اور آئین کو مطابق چلنا ہے اور ہم مضاہمت کریں گے جو ان کے یہ رویہ ہے اس کی مضاہمت کریں گے بلکل سی اچھا ابھی عمران خان صاحب نے تو آج سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پانچ چھے مہینے یہ حکومت چلتی نظر نہیں آرہی آئی ایم ایف سے پیسے ملیں یہ خرچ کر دیں گے سیاسی استقام نہیں ہے آپ کو کہہ لگتا ہے کہ جو حالات ہیں جس طرح کہ خیبر پختونخواہ میں آپ کی حکومت بھی ہے تو ان حالات میں وفاق اور جو خیبر پختونخواہ کے معاملات ہیں اور چھے مہینے کی تاریخ ان دونوں چیزوں پر آپ کا کیا رہ دیا مل میں خود بریکہ اس بات پر اس طرح پچھتا ہوں کہ اس کو دیکھیں جو لوگ اس سبنی میں بیٹھے ہیں وہ نمائندی ہے نہیں ان کے پاس پر ڈیٹ نہیں ہے اور وہ پچاس سو چار ساٹھ ساٹھ آزار یعنی پوری کراچی کی جو اس وقت ایم کیو ایم ہے وہ ہاری ہوئی لوگ جو انہیں در اس بات میں بیٹھے ہیں اس نامات کے ہاری ہوئی لوگ جو انہیں در اس بات میں بیٹھے ہیں پرنٹی ڈیویجن کے ہاری ہوئی لوگ لاہور ڈیویجن کے ہاری ہوئی گجرہ والا یہ ہاری ہوئی لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہاری ہوئی لوگ بیٹھے ہیں تو اس کی تو کوئی چیئی نہیں تو کوئی نام آپ کے ذہن میں ایسا ہے آپ بھی مرکزی رینماوں میں ہیں تو پنجاب میں اب کیا صورتحال بنے گی یہ ساری دیکھیں پنجاب میں ہم خود جائیں گے ہم نے پیسرہ کیا ہے کہ یہاں سے انشاءاللہ وہاں جلسی بھی کریں گے موبیلائی بھی کریں گے اور لیلیشپ کو نکالیں گے پنجاب کو انہوں نے پولیس جیٹ بنایا ہوا ہے ان کے جو خوب کا بہت ہے انشاءاللہ اس کو توڑیں گے اچھا یہ آپ نے بڑی سٹیٹمنٹ دی کہ اب آپ خیبر پختون خواستے پنجاب میں جا کے وہاں پہ موبیلائیز کریں گے تو کون قیادت کون کریں گے آپ کریں گے شیرفزل کریں گے دیکھو جتنی بھی یہ میں نیز ہے ہم سب جائیں گے جو پارٹی لیلیشپ وہ بھی جائے گی اور میں تو جاؤں گا جاؤں گا اچھا تو پنجاب میں اب آپ موبیلائیز کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ وہاں پہ جو لیلیشپ کا فقدان اسے کم کی یہ ہمارا قانونی آئینی حق ہے اس سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا اگر روکتا ہے تو دنیا میں اس کے سامنے جو اس کا چہرہ سامنے آئے گا بلکل صحیح آخر میں کچھ چیزیں یہ پنجاب کے ساتھ آپ کے جو معاملات ابھی جو مریم نواز صاحبہ کی جو لیلیشپ ہے یہ بیانات بڑے سخت دے رہے ہیں شندانہ پر پرچے کر رہے ہیں شیرفزل کے بارے میں سپاریاں دی جا رہی ہیں اور آپ کو پتہ یہ معاملات جو بنا رہے ہیں آپ کی گندوں اور ان چیزوں کو روکنے تک ہی بات کرتے ہیں این ایف سی میں پیسے نہیں دیتے تو یہ معاملہ آپ کو کیا لگتا ہے اسے نفرت بڑے گی کیا اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے دیکھیں اس میں نے بڑا آز اٹھائیں ہماری جو این ایف سی ایوارڈ میں جو ہمارا حق بنت ہے وہ نہیں دے رہے جو ہمارا نیٹ ہائیڈر ٹراپیٹ ہے وہ نہیں دے رہے یہ جو اینا ملک سوڑی کو جو اینا معاشی طور پر مطلب ڈیفارڈ کی طرف دیکھے جا رہے ہیں اس کو معاشی طور پر اس سٹیوش میں لاکے رہے ہیں کہ یہ مجبور ہو جائیں گے بھئی ہم مجبور نہیں ہوں گے ہم قانونیں جنگ لیں گے آپ روڑوں پہ ہوں گے اگر آپ ہمیں فنڈ نہیں دیں گے پہلے تو ادیمین ان کو ملا ہے اور دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں لیکن اگر یہ اس طرح کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ بلک دشبوری کر رہے ہیں ملک کے ساتھ جو اینا کوئی اچھا نہیں کر رہے ہیں بلکل عمران خان صاحب سے آپ کی کوئی ملاقات متوقع ہیں اگلے دنوں میں کچھ بس کوشش کر رہے ہیں ادارتوں کے دریئے لیکن کوئی رابطہ نہیں کروا رہے ہیں اور میرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں بھی ملاقات کرنے دیا ہے اور جو ان کے ساتھ تیری شپ ہے جو ادھر اس کے ساتھ رہتی ہے ان کو بھی بوقع دیا جائے کہ وہ ملاقاتیں کریں بلکل صحیح تو آخر میں یہ جو تو آخر میں آپ تو سپیکر اسیمبلی بھی رہے ہیں آپ نے سارے معاملات دیکھے ہوئے ہیں اگر آپ لوگوں کا اتجار اسیمبلی کی حق کا کامیاب رہتا ہے آپ جس طرح شروع میں تو آپ نے ایوان نہیں چلنے دیا لیکن آپ لگ رہا ہے کہ کچھ تھوڑا تھوڑا ایوان چلنا شروع ہو گیا ہے تو آپ ان کو معاملات چلانے دیں گے دیکھے اگر یہ جس طرح کر رہے ہیں نا بلکل ہم یہ ایوان نہیں چلے گا اگر یہ جو ہے نا جو ہمارے مطالبیں ہیں یا جس طرح یہ انہوں نے سٹرینج ہمارا سب سے پہلے مطالبہ تو یہ ہے کہ ہماری جو ہے منڈیٹ اس کو اپس کیا جائیں اور ہمیں دلت ایسی امید ہے کہ اتنی بڑی عوام نے منڈیٹ دیا اور اس کو چھوڑی کیا گیا ہمارے پاس کیا ہے یعنی ہم تو احتجاج ہی کر سکتے ہیں قانون ہی ہمارا ہاں کے احتجاج ہی کرے اگر احتجاج بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں تو پھر ہم کیا کریں ہم پھر ہمیں ایک سٹریم لیول تک جانا پڑے گا لیکن میں تمام لوگوں سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان ہم سب کا ہے اس پاکستان کو قانون اور آئین کے مطابق چلنے دیں یہ پاکستان کے لیے بہت سیریس چیلنجز ہیں ضرورت یہ ہے کہ ادارے تمام اپنی آئینی حدود کے اندر کام کریں آخری سوال یہ ہے کہ عید کے بعد آپ کا کوئی لانگ مارچ اس کا بھی منصوبہ کو زیرے آپ کے پلان میں ہے بھی ابھی کوئی کچھ پہ بشورہ نہیں ہوا اور ہم بشورہ ہو گئے تو بات کریں گے تیس مارچ کے جلسے کی اجازت مل گیا سر آپ کو بس یہ لاسٹ سوال ہے آپ سے نہیں جلسے کی اجازت نہیں ہے اپنے بتیس کا ڈیمانڈ کیا ہے اچھا اب تیس سے وہ اگر نہ ہوا تو پھر تیس کو آپ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ چلے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آسد کیسے ساپ کرتے ہیں کس ہو مچ